مہمجیوں اور بے شمار لوگ ناکام ہو گئے اور تباہی ان کا مقدر بنی لیکن تاریخ کے مصدقہ اور راق بتاتے ہیں کہ میکلین ان مہمجیوں میں ایک ایسا مہمجیو تھا جو دو سال دو سو تریپن دنوں میں اپنے بادبانی جہاز وکٹوریا کے ذریعے دنیا کا چکر لگانا میں کامیاب ہو گیا لیکن میں آج آپ کو شہر کراتی میں ایک ایسے گلوب پر لے کر جا رہا ہوں جس کے چکر آپ بلاخو فقر دو سے پانچ منٹ میں لگا سکتے ہیں مگر صد افسوس یہ گلوب جو کہ ساٹھ کی جوہائی میں تیار کیا گیا تھا اب زیادہ دنوں تک ہمارے ساتھ نہیں رہے گا اور ایک عوامی فلاحی منصوبے کی نظر ہو جائے گا جس سے عوام کو بہتر سپریز ہو لیا تھا سیلوں گے تو آئیے چلتے ہیں میں ہوں مسافر پاکستانی مختار احمد بھائی جی کے میں احمد نکسن جان کے ساتھ اسلامیہ آرٹس انکامرس کالیج اور دو انجینئرنگ یونیورسٹی کے وست میں اسی گلوب کے سامنے جو کہ شہر کراچی میں یادگار کے طور پر انتامر کیا گیا تھا اور انیس سو ساٹھ سے گلوب کے خوبصورتیاں اور انوکھا پند دیکھتے ہوئے پاکستانی فلموں کے تمام تر فلم سازوں نے اس سے بطور لوکیشنیں سمال گیا کبھی فلم اسٹار کمال احمد کی فلم بہن بھائی تو کبھی فلم ہیرہ پتھر میں فلم اسٹار وحید مراد کی کہا نہیں اسی نقش پر اسی گلوب پر فلم آئے گئے لپ کے مزار قائد نمائش گروہ مندر یا اس سے آگے جانے آنے والوں کے لیے ہمیشہ سے یہ گلوب مرکز نگاہ بنا رہا ہے اور یہاں تک کہ یونیورسٹی کی کالیجیں اور اسکولوں میں پڑھنے والے طلبہ اور طالبات کی بے شمار یادیں اس سے جوڑی گو کہ اب اس گلوب کی دیکھ بھال نہ ہونے کے سبب اس کے چار سو جھار جنکار ہو گئے ہیں بلکہ اس کے فوارے اور پانی جمع کرنے کے لیے بنایا گیا حوز اب مکمل طور پر تباہی کے مناظر پیش کر رہا ہے یہ نقشہ جسے اسلامیہ کالیج فونٹین کا نام دیا جاتا ہے بے شمار دفعہ اس کی تذین و آراج کی مگر پھر بھی گلوب کے نقشے میں نقشے خلطیاں نہ رہتی ہیں جن میں سے ایک غلطی تو یہ ہے کہ پاکستان کے نقشے سے کشمیر کو جڑا دکھائے گیا جو کہ کسی طور پر قابل معافی نہیں ہے یہ گلوب جو کہ کبھی ہزاروں لاکھوں لوگوں کا مرکز نگاہ تھا اب اس سے ملیر کینٹ سے نمائیسک ریڈ لائن کی تعمیر جس سے عوام کو سب رسولیات حاصلوں کے لیے ہٹائے گرائے جانے والا ہے جس سے کراچی نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لوگوں کا نگاہ مرکز دنیا کا نقشہ کسی بھی وقت ختم انہوں والا ہے اور اس جگہ ریڈ لائن بس سلے گی جو کہ کسی طور پر غلط تو نہیں مگر اس کے باوجود اس عظیم منصوبے کے لیے دنیا کے نقشے کو مکمل طور پر ہٹائے جانا نامنصب ہے زورت اس بات کی ہے کہ حکومت منصوبے گراستے میں آنے والے گلوب کو مصمار کرنے کے بلے آئے اس سے کسی اور پارک کسی اور ٹورنگی مزار قائد چوڑیا گھر بنز گارڈن ٹریر حال منتقل کر تک کہ کرا تھی کے لوگ اس عظیم اور قدیم یادگار سے محروم نہ ہو سکے اس حوال سے مسافر پاکستانی وہاں موجود پیویس پائلٹی کے ایک رہنمہ یاکوب شیخ سے گفتگو کی تون کا کہنا تھا بات دراصل یہ ہے کہ مختار صاحب مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کے اندر ٹرافک کا بڑا پرابلم پیدا ہو رہا ہے اور ٹرافک کی وجہ سے سین گورنمنٹ نے اور مدال علی شاہ صاحب و ناصر شاہ صاحب اور ہمارے مزدور کے جو منسٹر ہے سعید غنی صاحب کا پورا پلاننگ ہے بلال علی شاہ صاحب کی ویجن پر کام کرے ایک بڑا پروجیٹ دے رہے ہیں جو یہاں سے جو ہے نوائیوہ اخبار سے لے کر جو ہے ملیڈ کینٹ تلگ یہ بس ٹرانسپورٹ کا معاملہ ہے لیکن ہم گورنمنٹ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ خوبصورت نقشہ جو پوری دنیا میں نائنٹین سکسٹی سے ساتھ لگایا گیا تھا پاکستان کی تاریخ اور پاکستان کے ساتھ ساتھ اڑوں سی پڑوں سی ممالک کے ڈرائنگ اور نقشہ ممالک کے نام اس میں موجود ہے میں بھی یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ اس آثار قدیمہ کو محفوظ مقام پر مستقل منتقل کر کے اس کو عراشہ کر کے خوبصورت کر کے اس کا وجود برخرار رکھا جائے موسیقی